جین سے بڑی خبر آ رہا ہے بس اڈا بنانے کے مقصد پر فرا پانی ایک بار پھر بند ہوگی شہر میں بس اڈا کی انٹری بس اڈا کی وجہ سے شہر میں لگ رہا جام جین شہر کے بائی پاس روڈ پر نیا بس اڈا اس وقت کی یہ بڑی اور اہم خبر آپ کے ساتھ رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ جین شہر کے بائی پاس روڈ پر نیا بس اڈا ایک بار پھر بند ہوگی بس اڈا کی انٹری بس اڈا بنانے کے مقصد پر فرا پانی ایک بار پھر بسوں کی شہر میں بسوں کی انٹری کیونکہ بسوں کی وجہ سے شہر میں جام لگ رہا ہے جن شہر کے بائی پاس روڈ پر نیا بس اڈا ایک بار پھر بسوں کی انٹری جو ہے وہ بند کی جائے گی کیونکہ بسوں کی وجہ سے شہر میں جام لگ رہا ہے جس کی وجہ سے بسوں کی انٹری کو بند کیا جائے گا تو اس وقت کے بڑی مرہم جانکاری آپ کے سامنے جین سے بسوں کی انٹری اب بند کی جائے گی کیونکہ بسوں کی وجہ سے یہ ترافک جان کی سمجھے یہاں پر ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اب بسوں کی انٹری بند ہوگی تو بسدہ بنائے کے مقصد پر پھرا فانی ایک بار پھر بند ہوگی شہر میں بسوں کی انٹری بسوں کی وجہ سے شہر میں لگ رہا جام دین شہر کے بائی پاس روٹ پڑھنایا بسدہ بڑی خبر آپ کے سامنے ایک بار پھر بند کی گئی بسوں کی انٹری دراصل بسوں کی وجہ سے شہر میں جام لگ رہا تھا اور جس کی وجہ سے بڑا فیصلی آ گیا اور اب بسوں کی انٹری پھر سے بند کی جائے گی تاکہ جام نہ لگے پرامجید ہمارے سوئیو کی جو چکے زیادہ جانکارے کے ساتھ پرامجید کیا کچھ جانکاری مل رہی ہے بسوں کی انٹری بند کی جائے گی بلکہ دیکھئے چاریس کروڑ کے لاغت کے جن کانے بسدہ پٹو پندانے کے پاس بنایا جا تھا اور ابھی کئی ازر بات کی جائے تو ایک سو ساٹھ کل ٹوٹل بسیں ہیں جین ڈیپوں میں لیکن اس سے پہلے جو ہے شہر واسوں کی ڈیمانڈ تھی تو دکانداروں کی ڈیمانڈ تھی پہلے کیا پہلے جو ہے بائی پاس ہوکے بس گزر کے دی تو اس کے بعد جو دکانداروں نے ڈیمانڈ کی پردسم بھی کیا اور جس کے نگر کرچھد کا چناہو تھا وہاں پہ بائیسکار بھی جو ہے دی جیتی سرکار جا کیا گیا تاکی بس اندر سے آسکے اور ان کا جو کام دندہ ہے وہ سوچار روپے چل سکے ان کا کہنا تھا کہ کھانے کے لالے پڑ گئے ہیٹنا بورے حالات پیٹا ہو گئے تھے تو اب جو ہے سہر کے اندر بات کی جائے جیسے کولیج ہے مہلا کولیج ہے وائز کولیج ہے جین ریکٹ سکول ہے لڑکوں کا اور پرانا بس ٹینڈ ہے تو یہاں پہ جو بسے اندر سینڈری کرتی ہیں تو یہاں سے گزرتی ہیں تو ہریانہ سرکار کی اور پرائیوٹ بگ پہ ان کی کار جو ہے جو جو سوالیوں کو بیٹھاتی ہے جو روپتی ہے یا اتارتی ہے تو لمتا جام جو ہے لگ جاتا تھا جس کے چلتے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ اب جو بسے آئیں گے جو یہاں سے گھدریں گے تو وہ بائی پاس ہو کے بھی آئیں گی اس سہر میں جو ہیٹی بسے چلائیں جائیں گی جس سے تاکہ جو ہنی جام سے دو ہے رہت لوگوں کو ملتا ہے تو بسڈہ بنانے کی تیاری چل رہی تھی لیکن اب اس پر پانی پھر گیا کیونکہ جس طرح سے شہر میں جام لگتا تھا اس سے بسوں کی انٹر پر آپ کئی نہ کئی بین لگا دیا جائے گا تو ایسے میں پرمجیت کیا لوگوں کو دکھت ہوگی کیا اس سے دیکھیں لوگوں کو کافی جام لگنے سے دکھت ہوتی تھی اگر آپ رانی طلاح سے گھر پھرانا بس کہنا آپ کو آنا پڑ جائے تو قریباً بیس منٹ کا سفر یہ تاہ ہوتا تھا اور ماتر وہ پاس منٹ کا سفر ہے کیونکہ لگاتار جو ہے پتری جان سے بلدرتی تھی تو لمبا جام لگ جاتا تھا جسے کافی جو لوگ ہیں ان کو پریسانی ہوتے تھے آنے جانے میں اب یہ فیصلہ لیا گیا ہے حالانکہ جو سی ٹی بسے ہیں وہ سہر کے اندر سلائے جائیں گی لیکن دیکھیں ابھی جو چھاترہ ہیں جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی کافی پریسانی تستامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ لگاتار جب وہ آجے اگر سہر کے باہر سے بسے جائیں گی تو ان کو جو ہے کرا دینا پڑے گا یعنی کی جو آٹھ اور سٹالک ان کی منمانی سلیشید بیس روپے انہوں نے کرایا کر دیا ہے یعنی کی کرایا بڑھا دیا گیا ہے پہلے پندرہ تھا تو بیس کر دیا گیا ہے تو اس کے کارن جو ہے جو سٹوڈنٹ جن کو بھی آپ نے پریسانی کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن سلی اب یہ فیصلہ لیا گیا ہے لمبے جام کو دیکھتے ہوگے جو بسے ہیں وہ پائی پاتھ ہوگے گزریں گے جب سے یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے اس سے کیا کچھ پرچک ریا پرمجیت لوگوں کی کیونکہ آپ فیلڈ پر رہتے ہیں ان سے جب باتشت ہوئی ہوگی تو کیا کچھ انہوں نے کہا دیکھیں جو وہاں کے جیسے میں نے آپ کو ابھی باتایا جو دکاندار ہیں ان کا تو یہ کہنا ہے کہ جو بسے ہیں وہ سہر کے بیچوں بیچ جائیں تاکہ جو لوگ ان میں یادتہ کرتے ہیں تو ہمارے کے وہ سامان کریدے تو ہمارا جو ہے گھر کا کھر پر نگلتا ہے لیکن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب وہاں سے گزرکتے ہیں تو بسیں اندر سے جاتی ہیں تو لما جام لگ جاتا ہے جس کے کن کا بھی پریشان نکال لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے حالانکہ سرویس پلائن روڈ بھی جو نے باہر بنا دیا گیا ہے تو اب بائی پاس ہوگی تاکہ جو ہے جام سے نہیں جات لوگوں کو مل پائے گی ملکل اور یہ جو فیصلی آگیا ہے کب سے لاغو ہوگا پرمجید کے آج سے یہ لاغو ہو گیا ہے کیا بلکل دیکھیں یہ اگر سب تار سے لاغو ہوگا اب یہ لاغو نہیں ہوا ہے یہ فیصلہ ایسا لیے گیا ہے جو بسیں ہیں وہ اب بہت سے ہی گزریں گی لیکن حالانکہ سیتی بسوں کے ڈیمانڈ ضرور کی گئی ہے تاکہ جو جب یہ آج جو سٹوڈنٹ یا کوئی اور جو سواریاں ہیں ان کو کوئی نرزی کے جب آتی تھی بسوں کا ویڈ کیا کرتے تھے ایسی میں بسیں اب باہر سے جایا کریں گی کیا ان لوگ کو دکھت نہیں ہوگی کیا پرمجید بلکل وہ چیز بلکل ہوگی میں نے بتایا کہ ابھی جو رکسہ سالہ کی منمانی ضرور ہو جائے گی ایسے ہی وہ آشار جب بس سے باہر سے نکھتے گی کیونکہ یہ ظاہر سی باتیں لوگوں کو اگر ایک سمسسے سے نجات مل رہی تو وہیں دوسری سمسسے ابھی ان کے لئے خڑی ہو جائے گی بلکل دیکھیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو بسے ہیں وہ سہرک کے بیچ و بیچ گجریت آچی بھاری روزی روپی لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ لمبے جان لگ جاتا ہے یہاں سے جس کے سال سے کافی پریشانیوں کو سامنا اگر نہ پڑتا ہے جیسے کوئی مرجنی اگر کسی کو ہو جاتے ہے تو وہ نہیں پہتا تو جس کے سال سے کافی پریشانیوں لوگوں وہ اٹھانی پڑتی ہیں لیکن وہی جیسے میں نے آپ کے ابھی بتایا کہ جو آٹو ہیں ان کے جو منمانی ہے وہ سر ہو جائے گی پہلے بھی آٹو سے داد چالگ ایسے منمانی کرتے کرا بیچ شکریہ آپ کا پرندی تمام ایسے پہنچ رانکاری کے لئے